اس وقت طائف میں میں اس وقت اس مسجد میں ہوں اس مقام پہ جہاں پہ رسول اللہ علیہ السلام کو جب طائف کے بن سقیف کی لڑکوں نے جہاں پہ جس جگہ پہ پتھر ان پر برسائے تھے تو پتھر برسانے کے بعد اسی جگہ پہ اسی مقام پہ رسول اللہ علیہ السلام نے آرام فرمایا تھا اور آرام کرنے کے بعد یہی پر اس حضرت عدیس رضی اللہ عنہ نے ان کو لاکے انگور پیش کی تھے جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اس کافر کا یہ باغ تھا اسی کافر کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں اس کا سر قلم کیا تھا یہ اس کا یہ باغ تھا میرا اس کے پر باقیدہ ایک ڈیٹیل ویلوگ بھی ہے آپ لوگ جا کے اس ویلوگ کو بھی میرے دیکھ سکتے ہیں حضرت عدیس رضی اللہ عنہ عطبہ بن رویہ کے غلام تھے جس کا یہ باغ تھا اور اسی نے اسلام کو انگور دینے کے لیے بھیجا تھا